بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمان وغیرہ گئی تھی میں اصد بھائی کے ساتھ لے کر آئی تھی صبح تو یہ سب مدرسے والے بچے اور محلے کے بچے اس طرح بھی کھٹے ہو جائیں گے تو ان کے لئے لنگر کا انتظام کر رہے ہیں چاہوالی بلکل صاف ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے بھی جو لنگر کیا تھا نا تو اس میں کچھ بھی کنکر کچھ بھی نہیں تھا بلکل صاف ساتھ لیتے ہیں وہی چاہوالی ہیں یہ بھی پہلے اچھے سے جو یہ چاہوالوں کو دھو لیتے ہیں پھر بعد میں جو اس کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں دیکھ بھی آگئی ہے دیکھ بھی اندر سے دھونا پڑے گا دیکھ جب لیتے ہیں نا تو یہ دھوکے بھی نہیں دیتے ہیں دیکھ بھی دھو لے گا اور دیکھ بھی دھو لے گی اندر سے اور احتشام تو یہاں پر لیتے ہوئے ہیں ایسے الحمدللہ سے احتشام کی طبیت جو ہے بہتر ہے کافی طبیت کیسی ہے بات کیا آپ سب کے ساتھ کچھ شیئر بھی کریں الحمدللہ سے طبیت کافی بہتر ہے سلام نے کہا ہم کیسے ہیں تیرے بھائی امید ہے آپ خیرے سنگے میں بھی الحمدللہ خیرے سوں لیکن یہ بتائیے کہ رات کو مجھے ٹانگ میں بہت درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن نین مجھے نہیں آتی بلکل پاؤں ایک جگہ پہ نہیں راکھ سکتا بار بار اٹھنا پڑتا ہے نین بلکل نہیں آتی تکلیف ہوتی ہے اور ٹانگ میں درد ہوتا ہے مجھے یہ پتہ نہیں کیوں یہ کسی کو بھی جو یہ پتہ ہو نا کہ یہ تکلیف کب تک رہی گیا اور یہ کیوں رہتی ہے ایسی تکلیف رہتی ہے یا نہیں تو یہ آپ نے لازمی کومنٹ میں بتانے رات میں شدت سے ان کو بہت زیادہ پر ٹانگ میں درد ہوتا ہے دن میں بھی ہوتا ہے لیکن رات میں ویسی بھی جو بھی تکلیف ہوتی ہے رات میں تو ویسی بڑھ جاتی ہے اور یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے رات کی وجہ سے ہو رہی ہے یا یہ ٹھیک ہو جائے گی بعد میں یہ آپ نے لازمی کومنٹ کر کے بتانے تو ابھی پیاس جو مارٹر ادھرک لسن وغیرہ جو یہ سب کچھ بنا لیتے ہیں پھر جو انا آپ سے ملتے ہیں کہ آج لازم مغیرہ جو ہم نے بنا لی ہیں امی اور میں نے تو اب ان کو جو دھو لیتے ہیں اور ساتھ میں جو ان کو گرینڈ کر لیتے ہیں لازم ادھرا کو ہری میرچی کو جو گرینڈ کر لیتے ہیں اس کو پہلے میں اچھے سے دھو لیتی ہوں یہ کہ ہری میرچی جب گرینڈ ہوئی ہوتی نا اس کا ذائقہ جو بڑا زبادہ ساتھ جو سب جو خراب ہو رہی تھی لیکن میرے مامو ہی نا وہ آئے پہ تو انہوں نے بنا کر دیتی میری خراب ہو گئی تھی تو جن دن ہمارا لنگر کا انتظام نہیں کہتا نا اسی دن جو انہوں نے یہ صحیح کیے دیکھ جو تقریب آدھے تک پہنچ گئے میں نے کہا آپ سب کے ساتھ پوری ریسپی شیئر کرنگی لیکن کیا ہوا مزے کی بات یہ ہوئی لائٹ چلے گے جب میں لسن اور جو حریمیشی ادراک چیس نے لگی نا تو لائٹ چلے گے اور ابھی پانی میں گرہ ڈال دیئے لگیں ریسپی میں نے آپ کے ساتھ پوری شیئر نہیں کی یہ میری امی جی نے جو یہ دیکھ تیار کری میں تو پھر نہیں کام میں لگ گئی اوپر کے جو بھاگ دوڑ کے کام تھے نا میں نے پھر وہ والے کام کمپلیٹ کی پانی کو جب بھائی لائے گا تو پھر یہ چاول بھی دونوں بھیگے میں تو پھر اس کو چاولوں کا ہم اس میں ڈالتے ہیں چاول یہاں پہ دونوں بھیگے ہوئے ہیں بس جیسی جو ہے نا بھائی لاتا ہے نا پانی کو تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے املی کو اس میں بھگو کے رکھ دیئے ماشاءاللہ سے چاول جو ہے تیار ہونے ہی بارے ہیں دیکھ سکتے ہیں دھواں دھواں لیکن نظر نہیں آ رہے ہوں گے ہم یہ نمک چیک کر لیا آپ نے ٹھیک ہے نمک مزدہ دار لگ رہے ہیں خوشبود تو بڑے مزے کی آ رہی ہے تو سارا کچھ جو ہے نا امی نے کیا ہے ہمیں بس اوپر کے کام سمیڑنے میں لگی رہی ہوں امی نے دیکھ ماشاءاللہ سے الحمدلہ تیار کر جو خوشبود کو اتنے مزے کی آ رہی زبردہ ساری ہے بھابی اور بھائی دیکھ یہاں پر اٹھا کے رکھ رہے ہیں بلکل ریٹی ہو گئی ہے نیچے نیچے رکھتے ہیں نا یہاں پر نیچے رکھیں چٹائی سامنے والوں سے منگوائی ہے اور یہاں پر بچے بس ابھی آ آتے ہیں مدرسے میں جو ہے ابھی پورے بچے کمپلیٹ نہیں آئے تو اس لئے ابھی کھوڑا ٹائم لگے گا بچوں کو آنے میں ابھی کیونکہ نماز ہوئی ہے نا نماز کے بعد ہی بچے آتے ہیں مدرسہ پڑھنے کے لیے اس وجہ سے اور ہماری اپنی چٹائی وہاں پر بچھی ہوئی اگر ضرورت پڑی تو پھر اس طرح بچھا لیں گے نئی ضرورت پڑی تو پھر یہی کافی ہوگی انشاءاللہ اور یہاں پر دیکھ جو ہی رکھ دی ہے بس جیسی بچے آتے ہیں تو بس پھر کھانا نکالتے ہیں پھر کھانا بچوں کو بھی کھلائیں گے اور خود بھی انشاءاللہ کھائیں گے آزان کو بھی اپشام کا نام آ رہا ہے مجھے آزان کو بھی جو ہے عصد بھائی لے کر آ دیں بس اپشام اپشام زبان پر ہوتا ہے نا تو بس یہ ہی ہوتا ہے اور آیت نور بھی آئی ہو یہ کھیل میں لگی ہوئی ہے اب بھاگو نہیں گر جاؤگی بیٹا نہیں گر ہوگی ماشاءاللہ سے بچے آنا شروع ہو گئے ترتیب وار بیٹھتا جائیں ترتیب وار لین میں بیٹھنا اب لین میں بیٹھنا بیٹھے پیٹھے 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 لین میں بیٹھے لین میں بیٹھا چلے شاہباز شاہباز میں بیٹھا ازان دری جو اس کمرے میں پڑی ہے وہ بھی صدر بچھا دو نا جا مرسے کاری صاف کیا ہیں کہ ہماری بہنے کو سمجھ آگے یہ ایسے کرنا ہے کاری صاحب نے سب بچوں کو تقدیب سے بٹھا دیا ہے ماشاءاللہ صاحب صحیح بیٹھ گئے ہیں کاری صاحب ابھی دعا کریں کاری صاحب ایک سیسٹرہ باہر سے انہوں نے بچوں کے لئے ننگر کا انتظام کیا ان کے لئے دعا کر دیں جو بھی پریشانی اللہ پاک ان کی دور کریں اللہ جو ہم سے اب تک کمی کدائی ہوگی ہے اللہ وہ اپنے خضر سے مارک کرو اور جو بڑے بڑے بچے تھے وہ ہم نے بیٹھا دی ہیں اور باقی یہ چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لنگر چلانا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ سے پہلے جو در دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچے بڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے بچے نے کھانا شروع کر دیا ہے بچے پیٹ بھر کے کھانا ہے ٹھیک ہے اور ضرورت ہے تو پھر اور مانگ لینا ٹھیک ہے پیٹ بھر کے کھانا ہے آپ نے شکر الحمدلہ ماشاءاللہ سے لنگر بہت اچھا چل گئے بہت زیادہ برکت ہوئی ہے لنگر میں اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو کر گئے ہیں جو بچے گھروں میں بٹوا دیا ہے شاپروں میں بھی پلیٹوں میں بھی سیانسوش گئے ہیں ماشاءاللہ سے محلے والے بھی خوش ہوئے ہیں اور بچے بھی بہت خوش ہو کر گئے ہیں تو یہ کس کی طرح سے لنگر کا احتمام ہوا ہے میری ایک پیاری سیسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کے لیے لنگر کا بھی آپ بندوبست کریں تو اس سے جو ان کی طرح سے یہ تھا ان کی اللہ پاک ہر پریشانیاں دور کریں کیونکہ ان کے گھر میں تھوڑا سب سے بھی مسئلہ چل رہے تو اللہ پاک وہ مسئلہ حل کر دے آپ سب نے ان کی لیے دعا کرنی ہے اور آمین کر دینا ہے اللہ پاک ان کے والدین کی مقفرت فرمائے اللہ پاک ان کی ساری پریشانیاں دور کریں ہمیشہ گھر میں خوش اور آباد رہیں آمین سم آمین آپ سب نے بھی آمین کرنا ہے اور آپ سب کو میری طرف سے ایڈمانس میں چاند مبارک رمضان شریف کا ماشاءاللہ سے کل پہلا روزہ ہوگا آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے سارے روزے رکھنے کی تو انشاءاللہ کل اچھی سے نیس ویڈیو ملتے ہیں تب دیکھئے گا اپنا خیال اور دعا ویاد رکھے گا اللہ حافظ